اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر اپنا یہ بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس کریم رب نے ہمیں مسلمان بنایا اس کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے مسلمان بنایا ایمان کی دولت سے نباسا اور ہمیں یہ اقل بھی عطا فرمائی ایمان کی برکت سے دین کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن کی برکت سے کہ ہمارے اندر یہ شروع ہے یہ سمجھ ہے یہ فہم اور فراست ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ بھئی کن چیزوں میں ہماری کامیابی ہے اور کن چیزوں میں ہماری ناکامی ہے آج کل جو ہمارا رویہ ہے جو مسلمانوں کا رویہ بنتا جا رہا ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر جذبات میں آکے غیروں کی نقل کرنی شروع کر دیتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس عمل کے ذریعے سے اس کام کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ سے رب سے کتنا دور جا رہے ہیں دوستو ہمیں بتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے بہتر ہے دنیا ختم ہو جانے والا جہان ہے آخرت باقی رہنے والا جہان ہے دنیا میں ہمیں ایک متعینہ مدت مری ہے اور آخرت میں انسان کے عمر کے کوئی مدت نہیں ہے ابھی حال میں جو ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے سب کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے آپ چاروں طرف نظر دوڑائے اپنے نوجوان بچوں کو دیکھیں وہ اس وقت ایک مووی کو لے کر کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اور کتنے زیادہ فکر مند ہے اور فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم مووی دیکھ کر آ رہے ہیں ہم نے مووی دیکھ لی ہے اور لوگوں کو باقی عائدہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھی آپ بھی دیکھ کر آؤ کس لیے غیروں کو چڑھانے کے لیے یا غیروں سے ان چیزوں میں اپنا مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً یہ تمام چیزیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کر سکتی ہے لیکن دوستو اگر میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کو اپنی ذات تک رکھیں اپنے تک رکھیں اس کو عام نہ کریں اس کو پھیلائے نہیں یہ نہ کریں کہ بھئے اس عمل کے ذریعے سے میرے اس کام کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی اس کام کے کرنے پر آمادہ ہو جائیں ابھی دیکھ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پر کتنے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس ٹیٹس پر فوٹو لگا رہے ہیں پتھان موی پتھان موی اس ٹیٹس پر لگا رہے ہیں کہ بھئے تم بھی دیکھو میں بھی دیکھ چکا دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اس شارو خان نے آپ کے لیے کیا کیا ہے جس کے لیے آپ اتنا زیادہ فکر مند ہیں جس کے لیے آپ اتنی زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں جس کو آپ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت اسی کی بات کر رہے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے مجھے اس کی کامیابی سے ناکامی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے کہ بھئے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے کیا انجام ہونے والا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ پاک کب کس کو ہدایت دے دوستو کچھ نہیں بتا تو ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کے بارے فیصلہ کرنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو صحیح ہدایت اطاف فرمائے مجھے شکوا اپنے نوجوان بچوں سے نوجوان دوستوں سے اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو اپنی ذات تک رکھیں خدا کے واسطے اس گناہ کو عام نہ کریں آپ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اسٹیٹس پر لگا کر فیس بک پر ڈال کر ٹویٹر پر ڈال کر اس گناہ کو فخریہ طور پر بتا بھی رہے ہیں وہی اللہ کو بہت زیادہ ان چیزوں پر انسان کی ان چیزوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کو کھلے عام بیان بھی کر رہے ہیں بھئی گناہ کر لیا چکے سے کر لیا اللہ سے معافی مانگ لی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک گناہ کر رہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہی تو ہماری تباہی کی اور بربادی کی نشانیہ ہے کہ گناہوں کا احساسی غتم ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہی نہیں اب دیکھیں اس مووی کو لے کر اتنا زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں شاید اس کے بارے ہیں بات کرنا اس کو دیکھنا پھیلانا گناہ ہی نہیں گناہ کا احساسی غتم ہو گیا اور ادھر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اس مووی کی آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں آپ کی مبارک شان میں لوگ گستاخیہ کر رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو پتا بھی نہیں ان کو احساس بھی نہیں وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اس قدر احسان ہے آج میں مسلمان ہوں تو صرف آپ ہی کی برکت سے ہے آپ مسلمان ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے مگر گستاخیہ ہوتی رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو میں صرف یہی بات کرنے کے لئے آیا ہوں یہی بات آپ لوگوں کو بتانے کے لئے آیا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر آپ یہ گناہ کر چکے ہیں تو اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے اس کو فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حیثیت ہے جو آپ کا مقام ہے جو آپ کی منزلت ہے دوستو وہ آپ سب کو بتائے کیا مقام ہے اور کیا اسٹیٹس ہے اور آپ کی ذات ہمارے لئے کیا حیثیت رکھتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کو زندہ کیا جائے آپ کے بارے میں بات کی جائے لوگوں میں غیروں میں ان کا لائے ہوا پیغام عام کیا جائے پھر دیکھئے زندگی میں بھی بہارے آئیں گے زندگی میں سکون بھی آئے گا اور اندر یہ احساس ہوگا کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کوئی مووی ہٹ ہو جائے ہمیں کیا فرق پڑھتا ہے ہمیں کیا ملڑا ہے ہمیں ان چیزوں سے دوستوں فرق پڑھتا ہے کہ ہماری شریعت پر جب کوئی الٹی سیدھی بات کرے اللہ کے نبی کی شان میں مستاخی کرے تو ہمیں فرق پڑھتا ہے ہمارا دل دھکتا ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہے ان کو اس بات کی تو فکر ہے کہ شارو خان فلوپ نہ ہو جائے مووی فلوپ نہ ہو جائے لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو اس طریقے سے ملٹ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بات کر لی جائے کچھ سوچ لیا جائے ان کی بھی کچھ فکر کر لی جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا بہرحال اللہ سے دوستوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائے اور جو گناہ کر چکے ہیں اللہ پاک سب کی گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں بھی ہر چھوڑے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے دوستو تمام بھائیوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچانے کی کوشش کریں ان کو کہیں کہ بھئی آپ کو کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے جن کو فائدہ ہونا تھا وہ ہو چکا جن کو نقصان ہونا تھا ہو چکا خدا کے واسطے مسجد میں آ جائیے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں گستاخی کریں اگر ابھی پوچھے آپ کسی سے پوچھے معلوم ہی نہیں ابھی دس دنوں کے اندر کتنی زیادہ گستاخیہ ہو چکی ہے نوجوانوں کو پتا بھی نہیں کچھ بھی بکتے چلے آتا ہے بول کے چلے آتا ہے خیر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ لوگوں کو صحیح بات کا علم ہو جائے اور لوگ کناہ سے توبہ کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ